اکا و صحابہ کا یا حبیب اللہ میرے نہیتی محترم علمائے کرام اور سٹیج کی زینت بالخصوص ہمارے مئمان جو سرگودہ سے تشریف لائے ہیں سید صادق علمین شاہ صاحب اور پی پی چوبیس کے امیر محمد شاہ صاحب اور سردار صاحب زلیچ اکوال کے نیب صدر میرے لئے تمام موزز ہیں تمام احباب مکرم ہیں کیونکہ ہم ایک مشن کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہم سب مستانے ہیں متوالے ہیں امیر المجاہدین آپ رحمت اللہ علیہ کے اور آپ نے جو نقوش چھوڑے ہیں آپ نے جو ہمیں ایک راستہ دکھایا اس دور میں وہ یقیناً بہت ڈیمانڈنگ ہے وہ بہت کچھ ہم سے مانگتا ہے عیسار مانگتا ہے قربانی مانگتا ہے جان کی مال کی ہر چیز کی قربانی مانگتا ہے یاد رکھئے کہ ایسی ہستیاں تاریخ میں بہت کم کم آتی ہیں جب آتی ہیں تو ان کا اثر دیر پا رہتا ہے بلکہ قیامت تک آپ کا اثر رہے گا اس معاشرے پہ جو آپ احسان کر کے گئے ہیں اور بالخصوص امت مسلمہ پہ کہ جس طریقے سے آپ نے دین کی تشریح کی ہے قرآن فہمی علماء کو بتائی ہے آپ حدیث کے حافظ اقبال کے حافظ اور آپ ایک حمد جہتی شخصیت کے مالک تھے اور جو درد آپ نے پیش کیا اور جس عشق میں آپ نہائے ہوئے تھے اور وہ جو خلوص اور جو بے باقانہ رویہ اور ایک غیرت مند رویہ ایک مجاہدانہ کردار وہ اپنے قوم کے سامنے پیش کیا اور علماء کو بتایا صفیہ کو بتایا کہ دین کے جو دعوے دار ہوتے ہیں یا دین جن کی شناخت دین ہوتا ہے وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے میرون مجاہدین تھے کہ انہوں نے ایک روح بھر دی اس پوری امت میں ختم نبوت پر پیرہ دیا ناموسی رسالت پر پیرہ دیا اور ایسی ایک کھیپ تیار کر دی ایسے نوجوانوں کی ایک فوج تیار کر دی کہ الحمدللہ آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پوری دنیا میں اگر کسی ملک میں کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے اور اس کے جتنے اس کے جوان جو ہیں جن کے ان کے جذبے اتنے اتنے یعنی بے پایا جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں کہ ان کی کوئی اور سیاسی پارٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ انہوں نے ریٹ کیا ہے کہ دنیا میں کسی سیاسی جماعت کے پاس ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے یہ میں باہر کی پریس کی بات کر رہا ہوں میں انٹرنیشنل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں ان کا تو روئیہ صاحبی ساری دنیا جانتی ہے کہ جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور ان کو موں کی کھانی پڑ رہی ہے انشاءاللہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ بولے گا اور حقیقت ایک دن سب پہ عشکارہ ہو جائے گی تو دوستو داستان بڑی لمبی ہے میں کوشش کروں گا کہ جلدی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں پاکستان تو بن گیا اور بن گیا اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ جس کی منیاد کلمہ طیب ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کو حوالے کر دیا گیا ان لوگوں کے جو کہ انگریز کے پروردہ اس ان کی تربیت یافتہ اور ان کی سوچ رکھنے والے اور آج تک ہم اسی چکر میں رہے ایک سیاسی کلچر وجود میں آیا اور ایک ایسا نظام اس ملک پہ مسلط کر دیا گیا جو کسی طور پہ ہمارا نظام ہے ہی نہیں وہ نظام جسے جمہوری نظام کہتے ہیں اس کا شریعت محمدی سے کہیں دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً یہ وہ نظام ہے جو کافرانہ نظام ہے جو کافر کا تخلیق کردہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو نظام کا خالق ہوتا ہے وہ اس کی احفاظت بھی کرتا ہے اس کی ترقی کے لیے کام بھی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا نظام خوب پھلے پھولے اور قائم اور دائم رہے یہ ہر اس نظام کا جو خالق ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے میں یہ آپ کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کچھ میں نے سیکھا جو کچھ پڑھا جو کچھ میرے تجربے میں آئے میں وہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور پھر آخر میں آپ کو دعویٰ دوں گا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے اب اس نظام کو چلانے کے لیے انہیں اپنے بندے چاہیے جو کہ اس نظام سے وفاداری کا عہد کرے اور ان کے بھی وفادار ہوں تو اس ملک میں ایک کلاس جو پہلے سے موجود تھی جو انگریزوں نے تیار کی تھی انہیں جاگ گیریں دی انہیں سرداریاں دی انہیں نواب بنایا اور جو کچھ نوازیات ان پہ کر سکتے تھے جو ان پہ انعامات کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر کے ان کو تیار کیا ہو اب وہ لوگ اس ملک پہ مسلط ہیں جب سے پاکستان بنا اور اس نظام کو چلانے میں وہ اس وقت قلیدی کردار ادا کر رہے اس ملک میں باریاں بدلتی رہی مارشالہ آتے رہے لیکن جمہوریت کو انہوں نے دیس نکالہ نہیں دیا وہ قائم اور دائم رہی یہ انتہائی خطرناک نظام ہے اور اس کو چلانے والے انہی کے غلام ہیں میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو لوگ اس وقت مسلط اقدار پہ چھائے ہوئی ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو چاہے تحریک انصاف ہو آپ دیکھیں کہ اگر شریعت کا میار کیا ہے اگر یہاں دین نافذ ہو شریعت محمدی نافذ ہو اس ملک میں ایک لمحے کے لیے سوچیں کیا ان میں سے کوئی بندہ بیٹی ممبر بھی بننے کے قابل ہے یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں سوچ کریں اس پہ اگر مسلمانی کا تقاضی یہ ہے کہ یہ لوگ تو بیٹی ممبر بھی نہیں بن سکتے تو یہ پاکستان کی مالک کیسے بن گئے پاکستان کے قائد کیسے بن گئے اور پاکستان کو چلانے والے کیسے بن گئے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں بدماش پلتے ہیں جس میں بیمان لوگوں کو چانس ملتا ہے پنپنے کا اوپر آنے کا جو نوصر باز ہے جو چکر باز ہے جو جھوٹا ہے جو منافق ہے جو شریعت کا بھگوڑا ہے جو دین سے بیزار ہے وہ اس کو یہ نظام اوپر لے کر آتا ہے اور جو صالحین ہیں جو نیک لوگ ہیں جن کا اصل حق ہے اقتدار پہ ان کو یہ نیگیٹ کرتا ہے ان کو یہ منفی کرتا ہے ان کو یہ دھتکارتا ہے ان کو نزدیک نہیں آنے دیتا یہ نظام وہ نیچے دب کے رہ جاتے ہیں اور ان کی دال نہیں گلتی یہ اس نظام کا خاصہ ہے کیونکہ یہ غلامانہ سامراجی استعماری اور انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کیا ہے یہ ورلڈ آرڈر کیا ہے یو این او کیا ہے فیٹ اف کیا ہے آئی ایم ایف کیا ہے یہ سارے جال ہیں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ سارے جال ہیں اور مسلمانوں کو غلام رکھنے کے لیے یہ ادارے وجود میں آئے ہیں سامراج بظاہر چلا گیا انگریز بظاہر چلا گیا لیکن وہ ایک نئے روپ میں آ کر پھر حملہ آور ہوا اور آج وہ مزے لوٹ رہا ہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر وہ حکومت کر رہا ہے پاکستان پر بھی غریب ممالک پر بھی تمام اسلامی ممالک پر یہ بات سمجھنے کی ہے اور اس کو چلانے کے لیے جو لوگ ان کو میسر ہیں وہ آپ میں سے ہیں پاکستان میں سے ہیں اور جو اس کی تہذیب کے دلدادہ ہیں وہی لوگ ان کے منظور نظر ہیں تو وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے آپ دیکھ لو کہ یہ تینوں جماعتیں یا چار جماعتیں ہیں ان کو ان سب کی فنڈنگ وہ کرتا ہے جمہوریت کے لیے ہر سال عربوں ڈالر ان کو ملتے ہیں کہ اس کی بقا کے لیے جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں دیندار جماعتیں بھی شامل ہیں سوائے تحریک اللہ بیٹھ پاکستان کے جو پہلے موجود ہیں جو سیاست میں ہیں وہ بھی خوب کمائی کر رہی ہیں ہاتھ مار رہی ہیں اور اس نظام کے ساتھ چمٹے ہوئی ہیں ظاہر دین کرتے ہیں بات دین کی کرتے ہیں بظاہر مسجدوں میں لیکن جب اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے ہم جمہوریت کو قائم رکھیں گے یہ پیغام کس کو دے رہے ہوتے ہیں یہ اپنے آقا کو دے رہے ہوتے ہیں امریکہ کو دے رہے ہوتے ہیں یورپ کو دے رہے ہوتے ہیں اور پھر یہاں تک بھی ہے کہ آپ کا ایک ایک جماعت کا جو مولانا ہے وہ امریکہ کے سفیر سے جا کر درخواست کرتا ہے کہ مربانی کر کے مجھے آپ وزیراعظم بنا دیں تو میں آپ کے تمام مطالبے پورے کر دوں گا یہ حال ہے ان دینی جماعتوں کا جو اقتدار میں ہیں اور باقی اللہ ما شاء اللہ سب معاملات آپ کے سامنے ہیں تو دوستو ہم غلام ہیں حقیقی ہم حقیقت میں ہم غلام تھے غلام ہیں ہمیں حقیقی ازادی اس دن ملے گی جس دن دیندار طبقہ علماء اکرام صوفیاء اکرام جب مستد اقتدار پہ آئیں گے اس ملک کی باگ دور سبھالیں گے تو تب بات مریں گی اصل وارث اصل والی اصل مالک اس ملک کے علماء اکرام ہیں یہ علماء کو بات جاننی چاہیے علمیہ یہاں پہ یہ ہے معذرت کے ساتھ علماء سے میں معذرت چاہتا ہوں یہ بات لیکن یہ حقیقت ہے کہ انگریز نے ایسے بیج بوئے ہیں کہ انہوں نے علماء کو مین دھارے سے علیدہ کر دیا ہے انہیں ایک علیدہ کلاس دے دیا ہے انہیں ایک علیدہ کلچر دے دیا ہے جو صرف مسجد اور مدرسوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے یہ ایسی صورتحال ہے جو صدیوں سے جاری اور ساری ہے آج امیر المجاہدین نے علماء کو بتایا کہ آپ کا اصل کردار کیا ہے آپ نے دین نافذ کرنا ہے آپ دین کے وارث ہو اور آپ اصل میں آپ اہل علم ہو آپ اہل دانش ہو آپ بصیرت کے مالے کو دانائی اصل دانائی ان کے پاس ہوتی ہے جو دین کی علم ہوتے ہیں اور میں ان علموں کی بات نہیں کرتا جو دین کو ذریعہ روزگار بناتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا جو بکاؤ مال ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا میں ان علماء حقہ کی بات کرتا ہوں جو حق کوئی اور بے باقی میں ان کی کوئی مثال نہیں ہوتی وہ کسی کسی لمحے باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں اور اپنے حق کوئی سے باز نہیں آتے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے اس فراد آزم جو ہے یہ جو شیطان آزم ہے اس کے پاس جا کر ہمارے علماء کا ایک بیس رکنی وفد گیا اور اسے اپنی وفاداریاں پیش کرتا رہا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں آپ اس ملک نجات دہندو وہ ان پہ ماتم کرنے کو دل کرتے ہیں کن الفاظ میں ان کو میں پکاروں کہ وہ ہم سنیوں میں سے کتنے دک کی بات ہے ایسے شخص جس کی اسلام جس کے اسلام بھی مشکوک ہے جس کا خاندان قادیانی ہے آتے ہی قادیانی کو نوازنے میں اس نے کمال صورت سے کام لیا آنن فانن جگہ جگہ اس نے قادیانیوں کو لگایا یہ تو ان لوگوں ان علماء کی اور ان لوگوں کی کاوش ہے جنہیں نے فوراً اعتجاج کیا اور اس کو ذرا اپنا گھوڑا تھامنا پڑ گیا روکنا پڑ گیا ورنہ یہ پتہ نہیں آج تا کیا کچھ کر چکا ہوتا تو میرے دوستان فیرس نے اسلام پہ یکے بعد دیگرے حملے کیے ایک سے ایک بڑھ کے اس نے حملہ کیا ہے اور نام لیتا ہے مدینہ گیریاسر کا ابھی میں کل ہی اس کی میں سن رہا تھا ایک ویڈیو اس پہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر آئے اللہ پاک نے بھیجے پیغام دے کر وہ پھیل گئے انہوں نے لوگوں کو پیغام دیا میں بھی آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ بھی پھیل جائیں اور میرا پیغام جائیں اسی طریقے سے گھر گھر پچھائیں لوگوں کو پچھیں یار اتنی بقواسات کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی فتوہ نہیں دیتا جب ایک آدمی کھلے بندوں یہ کہتا ہے کھلے عام یہ کہتا ہے کہ جو نبی پاک صاحب اللہ علاق پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نبی آخر الزمان نہیں مانتا میں اس کو کافر نہیں کہتا یعنی میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں تو یہ کافر ہو گیا کی نہیں پر مجھے بتائیں کہ علماء کیوں نہیں اٹھے علماء نے کیوں نہیں فتوہ اس کے خلاف دیا یہ اتنی بقواسات ہیں اس کے بے حد و حساب قادیانیوں کی محفلوں میں بیٹنا ان سے جا کر کسی کا بیان نہیں ہے کہ چوہتر کو جو نون بنا قادیانیوں کے جن کو کافر قرار دیا گیا وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے میں اس قانون کو نہیں مانتا بلکہ جب میں پاور میں آنگا تو میں عوام کی طاقت سے اس قانون کو بدلوں گا پھر بھی یار لوگ اس کی پیچھے پڑے گئے ہیں کون پڑے گئے ہیں یہ لوگ کون ہیں کبھی ان کے چہرے دیکھے ہیں ان نوجوان یہ کون ہیں یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں یہ کون سی فیملیز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سے اسلام کو چڑھ ہے دین سے چڑھ ہے ان نوجوانوں کی تربیت غلط ہے ان لڑکیوں کی تربیت غلط ہے یہ نکھر گئے ہیں معاشرے سے جدا ہو گئے ہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ بے دین لوگوں کی ایک ایک ٹوڈی ہے ایک جماعت ہے جو یہ کام کر رہے ہیں بات لمبی ہو جائے گی میں آپ کو آپ کے کان کھولنے کے لیے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ جو شیطان ہے امریکہ اور اس کے ہواری یہ یو این او اور مختلف اداروں کے ذریعے ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں جب تک ہم آزاد فیصلے نہیں کرتے جب تک ہم اپنے نظام کو تخت پہ نہیں لاتے ہم آزاد نہیں ہیں اور پاکستان کی تخلیق کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا ابھی سنیے یہ شخص اب جو کچھ کر رہا ہے پہلے جو کچھ کیا انگریز کی چال یہ بڑی دور کی سوچتا ہے شیطان اب جو آپ دیکھتے ہو کہ یہ امریکہ کا نام لے کر کہ یہ سازش 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 کوئی سازش نہیں ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں سازش یہ ہے کہ امریکہ اس کو دوبارہ پاور ملانا چاہتا ہے اور اسی نے کہا ہے کیونکہ پاکستان کی عوام انٹی امریکہ ہیں امریکہ کے خلاف ہیں تم یہ نعرہ لگاؤ لوگ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے اور ہم بھی مدد کریں گے ان تم دوبارہ پاور میں آ جاؤ اور پھر ہمارے مقاصد جہاں کو پورا کرو یہ سازش ہے اصل جو یہ کہہ رہا ہے وہ سازش نہیں ہے سازش یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے لائے جا رہا ہے اور جب آپ آپ اندازہ لگاؤ جب اس نے اسلاموفوبیا کی بات کی یو این او میں جب اس نے تقریر کی تو پوری دنیا میں قرآن مچ گیا جی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے یہود و نصارہ تھے اس کا امیج سازی کر رہے تھے اس کا امیج بنا رہے تھے اس کو لیڈر بنا رہے تھے اسلامی دنیا کا لیڈر بنا رہے تھے تا کہ جب یہ بن جائے گا مضبوط ہو جائے گا تو ہم اس سے اپنے جو مقصد ہے وہ اسے پورا کرائیں گے اور اس نے کوئی اب تک کوئی نہ لائے کی چار سال تک یہ غلامی کرتا رہا یہ شیطان چار سال تک ان کے تلوے چارتا رہا آسیا ملونہ کو بھگایا اس نے اس نے ڈالر لیے آج بھی یہ ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے کہ برطانیہ کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ نائن پائنٹ ٹو بلین ڈالر جو ہے ہم نے آسیا ملونہ کو رہا کرنے کے لیے پاکستان کو دیئے اس وزیراعظم کو دیئے اور وہ اس سب چیز ریکارڈ میں ہے پھر اس نے محبارک بادیں اس نے وصول کی پھر اس کے اپنے جو بیان ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ آسیا کے بارے کیا آپ کا خیال ہے تو بڑے بانگ دھول کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں تو کہتا ہے نہیں پھر بھی آپ بتاؤ تو صحیح کتنا ٹائم لگے گا تو دیکھا میں دائمہ دیکھے کہتے ہیں کہ میں یہ میڈیا پہ یہ بات میں نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو صلی دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ جلدی رہا کر دیں گے یار یہ شخص اسلام کا نام لیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ خطم دبوت کا مجاہد ہے یہ کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے یہ کون ہے اس کی پیچھے بہرحال بات دور چلی گئی اب میں آتا ہوں تصویر کا دوسرا روح جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ دین کے نام پہ بنا اور اللہ اور رسول کی منشہ سے بنا یہ تاریخی باتیں ہیں تاریخی واقعاتیں ہیں آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس میں شریعت کو نافذ کریں گے دین کا نفاظ ہوگا اور اپنی زندگیہ ہم دین کے سائے کی نیچے گزاریں گے اب بات تھی دین جو ہے وہ وہ علماء سے دین کی تشریح علماء کرتے ہیں قرآن کی تشریح قرآن کو سمجھتے ہیں علماء ہیں عادیس علماء پڑھاتے ہیں گویا شریعت کے استاد دین کی استاد وہ علماء کرام ہیں تو جب دین کی وجہ سے پاکستان بنا تو دین کے محافظ تو علماء ہیں تو گویا پاکستان کے محافظ بھی علماء ہیں جب علماء محافظ ٹھہرے پھر علماء نے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا یا آج جو کردار ادا نہیں کر رہے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے نزدیک جو میں نے سمجھا جو میں نے پڑھا میں نے سنا علماء میں بیٹھ کر صوفیاء میں بیٹھ کر تو میں نے ایک چیز جو میرے ذہن پک گیا تیار ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کام ہی صرف اور صرف علماء کا ہے جو عالم دین نہیں ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا سیاست خباست نہیں جو موجودہ ہے یہ سیاست نہیں ہے ہماری سیاست تو دین کتابے ہے ہمارا تو ہر ہر عمل جو ہے وہ دین کتابے ہے دین کے چار ستون ہیں ہمارے عقائد ہیں عبادات ہیں ہمارے معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں تو علماء بتاتے ہیں کہ اخلاقیات اور معاملات کو بنایا جائے جب ملایا جائے تو یہ سیاست بنتی ہے سیاست میرے نبی نے خود کی سیاست بنو اسرائیل کے تمام انبیاء نے کی سیاست حضر یوسف نے خود مانگا کہ مجھے آپ وزارہ دے دو خزانہ وزیر خزانہ بنا دو بادشاہ سے میں تمہارے سارے معاملے حل کر دوں گا یار سیاست علماء کرتے آئے میرے نبی نے کی صحابہ نے کی آج کا علماء کیوں کہتا ہے میرے سیاست سے کوئی سروکار نہیں مسلح رسول کا مطلب کیا ہے صرف مسجد میں امامت نہیں اسمبلیوں میں امامت ملکی امامت وہ تیک چھوٹی سی بات ہے بڑی بات یہ ہے کہ علماء اس ملک اصل قائد ہیں اور مساجد میں لوگ ہمیں آج کچھ عرصہ پہلے اور آج بھی یہ چیز موجود ہوگی کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی بات نہ کریں مسجد میں ہماری سیاست کیونکہ دین کتاب ہے تو دین مسجد میں ہوتا ہے ہماری سیاست بھی مسجد میں ہے ہماری بات جیت بھی کیونکہ امام کی خدمت کی بات ہوتی ہے ملک بھلائی اور فلا کی بات ہوتی ہے اور وہ مسجد میں کرنا این سواب ہے اس لیے مسجد میں ہی مسجد ہمارے مراکز ہیں ہمارے مہور ہیں اور علماء اکرام جو امامت کرتے ہیں وہ اصل امام ہیں لوگوں کے عوام الناس کے معاشرے کے اور انہی کو یہ سب کچھ ججتا ہے کسی جاہل کو کسی بیمان کو یہ کوئی توفیق نہیں ہونی چاہیے اسے ہم رد کرتے ہیں اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ علماء ہی اس ملک کے وارث ہیں اور وہی حقیقی رہنوا ہیں پھر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس روح زمین پہ حکمرانی کا حق صالحین کا ہے مجھے بتائیے صالحین یہ لوگ جو باہر آپ کی اوپر مسئلہ تھے ان میں سے کوئی ایک مجھے صالح مرد دکھا دیں آپ کو کوئی صالح مرد نظر نہیں آئے گا صالحین علماء میں سے ہوتے ہیں اور علماء ہی حق دار ہیں یہ بات اب تیش ہدا ہے میری استدعہ ہے میری درخواست ہے علماء خدارہ اگر اب تک نہیں جا گئے ہو اب جا جاؤ اللہ کی قسم آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے بعض پرس ہوگی کہ جب ملک میں میرا دین مٹ رہا تھا جب خطم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے جب نامو سے رسالت کیا کیا حملے نہیں ہو رہے پوری دنیا حمل آور ہو چکی ہے اور پاکستان میں دین کو بٹانے کے منصوبے جاری ہیں ہمارے ایٹمی احساسوں پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں ہمیں ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں کہ جو یو این او کے انڈر میں ہو اور ازاد نہ ہو ایک غلام ریاست تمہیں بنانا چاہتے کہ آپ کو یہ قبول ہے کیسے قبول ہو سکتا ہم مسلمان ہیں ہم اپنے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ہم اپنے رسول کو مانتے ہیں تو میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو ان پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئی ہیں کیا جو یہ انتہائی جہن لوگ ہیں آپ ان کو ووٹ دے کر آپ ان کو اپنا لیڈر مناتے ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کو غلام ہے اس کو آپ رد کرتے ہو علماء کو آپ رد کرتے ہو تو آپ کس کے پرڑے میں جا رہے ہو آپ کس طرف جا رہ ہے آپ کا اسلام کدھر ہے آپ کا ایمان کدھر ہے اور آپ کی آخرت کدھر ہے یہ ذرا سوچ تو کرو اس بات اب جب کے سامنے آ چکے ہیں ہم نے اپنی شراخت کرا دی ہے الحمدللہ ستارہ سے لے کر آج تک ہم نے کموں بیش پانچ سے چھے دھرنے دی ہیں اور تلگانگ میں کوئی ایک دھرنہ بھی ہم نے ناکام نہیں ہونے دیا آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کو یہ بھی ایک بڑے پلس پوائنٹ ہے تلگانگ کے عوام کا اور خاص طور پر طریق پاکستان سے وابستہ نوجوان اور علماء جنہوں نے عظیم کردار ادا کیا چھے ہم نے دھرنے دیئے پورے ملک میں اور ہر بار ہم سرخرو ہو کر نکلے ہم کامیاب نکلے ہم نے حکومت کو ہم نے لوئے کے چنے چبائے ان کو چبوائے ہم نے لوئے کے چنے اور انہوں نے گھٹنے ٹے کے انہوں نے شکست تسلیم کی انہوں نے ہمارے مطالبات تقسیم کیے اور تسلیم کرنے کے بعد پھر مکر گئے یہ بدماش ہیں کیونکہ بیمان ہیں وعدے کر کے مکر جاتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں تو میرے دوستو ہم نے ثابت کیا نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم جھکتے ہیں نہ ہم بکتے ہیں بلکہ ہم نئی پاس اللہ کی آپ کی آن کے لیے آپ کی شان کے لیے آپ کے ناموس کے لیے آپ کی ختم دبوت کے لیے ہمارے نوجوان سینہ تان کے آتے ہیں اور سینے پہ گولیاں کھا کر جو ہے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں یہ ہمیں حاصل ہے یہ افتخار ہمیں حاصل ہے یہ نوجوان ہمارے ہیں اور ہمیں ان پہ فخر ہے قوم کو پہچاننا چاہیے اگر اب بھی قوم پہچاننے میں غلطی کر رہی ہے تو پھر اپنی اکروں کا علاج کرانا چاہیے ایک طرف ان بدماشوں کو کھڑا کرو ایک طرف امیر المجاہدین کو کھڑا کرو اور اس کی ٹیم کو کھڑا کرو جنہوں نے قربانیا دی ہیں اور مارے جیلے کاٹی ہیں کتنی مارے کھائی ہیں گولیاں کھائی ہیں بم کھائے ہیں لیکن اپنے مقصد سے ہم پیچھے نہیں اٹھے یہ اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہوئی ہیں اب قوم کو چاہیے میں آپ کو دعوت فکر بھی دے رہا ہوں اور یہ بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ لوگ غور کرو اور تحریک پاکستان کو جائن کرو اس میں شامل ہو جاؤ اللہ کی قسم اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے گا اللہ کا حبیب راضی جائے اور جیسے کہ بتا رہے ہیں کاری صاحب کے رکنیت سازی کا کم بھی لگا ہوئے وہاں جا کر رکنیت سازی اپنے فارم بھرے اور بالکل لگ جائیں تک میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اب میں کیا گارنٹی دیتا میری گارنٹی کون مانے گا کہ اللہ کی قسم یہ یہی واحد جماعت ہے اگر جس دن ہم اپنے نظریہ سے ہٹ گئے ہم مر جائیں گے اور ہم مٹ جائیں گے ہم بے بے وفائی نہیں کر سکتے ہم اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتے جو لوگ بے وفائی کر رہے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اگر نبی کی پہچان نہیں ہے اپنے رب کی پہچان نہیں ہے اپنی مسلمانی ہونے کی پہچان نہیں ہے تو کیا زندگی ہے کوئی وہ کس کی اس لیے تحریک کا پیغام یہی ہے کہ آپ تحریک کو جائن کرو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چمیں گی ہمیں کوئی پریشانی انشاءاللہ لاحق نہیں ہوگی لیکن ہر بڑے کام کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے اور جتنا عظیم نظریہ ہمارے پاس ہے ایسے عظیم لوگ ہمیں چاہیے کیونکہ نظریہ جو بڑا ہے کام جو بڑا ہے ہمارے سامنے مقصد جو بہت بڑا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں لوگ بھی ایسے چاہیے جو بلند کردار کے مالک ہوں جو جھوٹے اور منافق نہ ہوں جو وعدہ خلافی نہ کریں بلکہ سب سے پہلے خود کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں اپنے سامنے قرآن اور اپنے سامنے رسول اللہ کی زندگی رکھیں اور اپنے فیصلے ہر فیصلے کیا نجی فیصلہ ہو اجتماعی فیصلہ ہو قومی سطح کا فیصلہ ہو ہر جگہ سب سے پہلے شریعت محمد کیا کہتی اگر ہم فام فل کر بھی رکنیت حاصل کر بھی ہم خود خالص نہیں ہوتے ہیں تو ہم کبھی دین کو تخت پہ نہیں لا سکیں گے یہ بات سن لیں وہی لا سکیں گے وہی لوگ وہی جماعت لا سکے گی جو مخلص ہوگی جو اخلاص کے ساتھ لگے گی اس جماعت کے ساتھ قربانیاں پیش کرے گی جان کی قربانی مال کی قربانی پیش کرے گی وقت دے گی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی اس لیے میرے دوستو میں بس اسی پر اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ غور کریں ان نسل کو کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہے ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہیں ہماری آنے وارے نسلیں جو ہیں ان کے آپ دیکھ رہے ہیں وہ کدھر ہیں ہماری بچے سڑکوں پہ آ گئے ہیں ہمارے بچے سڑکوں پہ آ گئے ہیں اور یہ اس نیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں ہمارا معاشرہ ہماری اخلاقی اقدار معاشرتی اختہار ہماری اقدار ختم ہو گئی ہے ہماری مذہبی اقدار ختم ہو گئی ہے کوئی شمعہ نہیں آتی ہے اس لیے آئے اور صدق دل سے تریق جائن کریں ہمارے دست و بازو بنیں اور انشاء اللہ ہم نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں انشاء اللہ ہم امیر مجاہدین جو انہوں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر انشاء ہمارے آتوں ہماری نسل کے آتوں ہوگی لیکن کامیابی آخر ایک دن ضرور ہمارے قدم چومیں گی اللہ پاک آپ کا حامی ناصر وما علینا ایڈل بڑا